حبیبی کباریاتم ہوں صلیح اسم رب کا نام لیجئے جو سب سے عالی شان ہے جس نے پیدا کیا اور پھر درست بنایا والنہی قدر فہدہ اور جس نے تجویز کیا اور پھر راہ بکلائی والذی اخرجا نرہا اور جس نے زمین سے چارہ نکالا پھر اس کو سیاہ پوڑا کر دیا یہ صورت صور اعلیٰ ہے اور یہ صورت مکی صورت ہے سب سے پہلی آیت کے اندر اس نے یہ بات بتلائی ہوئی کہ اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجئے جو سب سے عالی ہے برکر ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرمایا کہ جعلوہا فی سجودکم کہ اس کو تم اپنے سجدے میں پہا کرو جو ہم سبحان ربیل اعلا پڑھتے ہیں وہ اسی وجہ سے پڑھتے ہیں کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اس کو اپنے سجدوں کے اندر پڑھا کرو کسی طریقے سے جب یہ آیت کا اپنا نازل ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرمایا کہ اس کو اپنے رکوع میں پڑھا کرو تو جو ہم رکوع میں تسبیح پڑھتے ہیں اور سجدوں میں ہم تسبیح پڑھتے ہیں تو یہ قرآن کریم میں جو آیت یہ نازل ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو حکم دیا ہے تو ہم اس کو پڑھتے ہیں اس آیت کا مطلب کیا ہے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے رب کا نام عظمت سے لیا کرو جب اللہ کا نام زبان پر آئے تو عظمت ہونی چاہیے اللہ کو ان ناموں سے پکارنا چاہیے جن ناموں کو اللہ تعالیٰ نے خود تجویز کیا ہے بتایا ہے کہ یہ مرے نام ہیں ان کے علاوہ ناموں سے اللہ کو پکارنا جائز نہیں اللہ کے منعنی نام ہیں ان سے تو ہم اللہ کو پکار سکتے ہیں لیکن ان کے علاوہ کسی اور نام سے اللہ کو پکارا جائے یاد کیا جائے وہ غلط ہو جائے گا نہ جائز ہو جائے گا اسی طریقے سے اللہ کے ساتھ جو نام خاص ہیں مثلا رحمان ہے اسی طریقے سے جبار ہے اور بہت سارے نام ہیں تو ان ناموں کو اللہ ہی کے ساتھ خاص رکھنا چاہیے ان ناموں کو کسی مخلوق پر فٹنے کرنا چاہیے اور مخلوق کو ان ناموں سے نہیں پکارنا چاہیے مثال کا طور پر کسی کا نام عبد الرحمان ہے تو یہ ٹھیک ہے عبد لگا دیا مطلب ہوا اللہ کا بندہ اب اسی کو شوت میں کہیں رحمان رحمان تو یہ گناہ کا کام ہو جائے گا جیسے کہ ہمارے علاقے میں ہوتا ہے کہ ہم نام رکھتے ہیں پورا اور پھر اس کو پکارتے ہیں مختصر کر کے شوت میں تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کہنے والا بھی گنہدار اور جو سن رہا ہے وہ بھی گنہدار تو اس لیے ہم ناموں کو صحیح سے لیا کریں اگر وہ نام اللہ کا نام ہے تو اس کو ہم اللہ ہی کے ساتھ خاص رہیں کسی بندے کے ساتھ خاص نہ کریں کسی بندے کو اس میں شامل نہ کریں بندے کو شامل کرنا ہے تو اس طریقے سے کرنا تھی کہ عبد الرحمان ہو گیا عبداللہ ہو گیا عبدالجبار ہو گیا تو یہ تو نام ٹھیک ہے لیکن عبد کو ہٹا کر جبار کہنا کسی کو یہ ناجائز ہو جائے گا یہ گناہ کا کام ہے گناہ بھی مل رہا ہے کوئی لذت بھی نہیں آ رہی ہے تو گناہ بے لذت ہم نام لے رہے ہیں ہمیں پتا بھی نہیں چل رہا کہ ہمارے خاتوں میں گناہ لکھا جا رہا ہے تو اس لیے ہم ان چیزوں سے بچیں اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے کہ نام ہوتا ہے کچھ اور پھر رکھتے ٹائم بھی ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ہم جو نام رکھ رہے ہیں وہ اصل نام اللہ کا ہے ہم عبد لگائے یا نہیں لگائیں بعض لوگ تو شروع سے ہی رحمان کہنا لگ جاتے ہیں اپنے بچے کو اس کا نام رحمان لکھ دو رحمان تو اللہ کی سکت ہے اللہ کا نام ہے تو یہ نام کسی اور کا کیسے ہو سکتا ہے کسی طریقے سے جباری اللہ کا نام ہے تو یہ کسی اور کا کیسے ہو سکتا ہے اس لئے نام رکھنے والا بھی سو سمجھ کر نام رکھے اب یہاں سے اللہ تعالی کی صفات بیان کی جا رہی ایک سکت تو یہ بیان کی کہ وہ بہت آلہ ہے سب سے بڑا ہے وہ اس سے بڑا کوئی ہے یہ نہیں اللہ کا اس نے پیدا کیا اور پھر اس کو درست بنا دیا لیکن خلاقہ کے معنی آتے ہیں کسی بھی چیز کو عدم سے وجود بخشنا یعنی کوئی چیز پہلے سے تھی ہی نہیں اس کا کوئی مادہ بھی نہیں نمونہ بھی نہیں بغیر نمونے کے بنانا یہ ہے خلاق اس کو بولتے ہیں پیدا کرنا نمونہ سامنے ہیں پھر کوئی چیز بنا دی یا کچھ چیزوں کو جوڑ توڑ کر ایک نئی چیز بنا دی اس کو یوں نہیں کہیں گے کہ اس نے پیدا کر دیا یوں کہیں گے اس نے بنا دیا لیکن آدم سے وجود نہیں بخشا کوئی چیز نہیں تھی اس کو پیدا کر دیا ایسا نہیں کیا اس نے مثال کا طور پر کسی نے جہاز بنا دیا تو جہاز کے جو پرزے ہیں وہ پہلے سے ٹھے لوہا ہے اور قسم کی دھات ہے وہ زمین سے نکلتی ہے اس پر محنت کر کے اس کو جوڑ توڑ کر کے ایک چیز بنا دی کسی نے اس کو لقا قسوہ وہ ذات ایسی ہے اللہ کی ذات ایسی ہے جس نے پیدا کیا پھر اس کو مناسب بنایا درست بنایا اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہیں سب کے آزا اللہ تعالیٰ نے مناسب بنائے ہیں انسان کو بنایا تو اس کی حیعت بہت زیادہ مناسب ہے اس کے آزا اتنے مناسب ہیں کہ اس سے زیادہ کوئی مناسب بنائی نہیں پرنگ لگا دی کہ جب چاہے جب اس کو مور لے جیسے چاہے کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے چینٹی بنائی تو اس کے مناسب اس کے ہاتھ پر بنا دیئے اس کا دل بھی بنایا اس کی آپ بھی بنائی اتنی سی ہے اتنا سی جیسے میں اس میں سب کچھ بنا دیا یہ اللہ کی شان ہے یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا اللہ خلق پسوہ وہ ذات جس نے پیدا کیا یعنی عدم سے وجود بخشا پھر اس کو درست بنا دیا والذی قدر پہدا وہ ایسی ذات ہے جس نے تجویز کیا پھر راہ بتلائی ہر مخلوق کے لیے اس کے مناسب چیزوں کو تجویز کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے مناسب چیزوں کو تجویز کر دیا اور ہر مخلوق کو ایک مقصد کے تحت بنایا ہے یہ نہیں کہ پیدا کر دیا اس کو یہ نہیں چھوڑ دیا آسمان ہیں آسمان کو بنایا وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے اس کی ایک ڈوٹی ہے انجام دے رہا ہے سورج کو بنا یہ بھی ایک مخلوق ہے یہ بھی اپنی ڈوٹی کو انجام دے رہا ہے اسی طریقے سے دنیا کے اندر تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ نے سب کو بنایا ہے اور سب کو ایک مناسب انداز سے بھی بنایا ہے اور پھر ان کے لئے کوئی چیز تجویز بھی کر دی ہے پھر اسی کا مطالب اس کو راہ دکھلا دی ہے فہدہ کا مطلب یہ راہ دکھلانا مثال کا طور پر مروی کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے انڈے سے اس کو سمجھانے والا کون ہے کہ تیرا دانا کہاں ہیں اور پھر انڈے سے کیسے نکلے گا اس کو سمجھانے والا کون ہے ماں بھی نہیں ہے اس کے پاس انڈے کے اندر ہے لیکن اس کو باہر نکلنا ہوتا ہے تو اپنا کوشش کرتا ہے اور باہر نکل جاتا ہے اور باہر زمین سے نکالا غلہ نکالا جانوروں کی خوراق نکالی فجا لہو غثا ان احوی پھر اس چارے کو سیاہ اور کورا بنا دیا کچھ چارہ جو صحیح تھا اس کو جانورا نہ کھا لیا جو بچ گیا وہ کورا کر کر دھو گیا اور پڑا پڑا وہ کالا پڑ گیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین سے چارہ بھی نکالا اور پھر اس کو کورا کر کر بھی بنا دیا